وادی کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ کہنا ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا عمر عبداللہ نے مرکزی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب جب مرکزی سرکار وادی کشمیر میں نارملسی کی باتیں کرتی ہے نارملسی پر بیانات دیتی ہے تب تب یہاں پر دہشت گردانہ حملے دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں کو لگتار نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بارہ ملہ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کو نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے پلواما میں یو پی کے ایک مزدور کو نشانہ بنایا گیا اور اس سے پہلے سری نگر میں ایک پولیس انسپیکٹر کو نشانہ بنایا گیا اس سے حساب ظاہر ہوتا ہے کہ وادی کشمیر کے حالات بلکل بھی سازگار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سچ بتانے سے مرکزی سرکار اتنا خوف کیوں کھا رہی ہے اتنا کیوں کترار ہی ہے کیوں عوام کے سامنے سچ نہیں رکھا جا رہا انہوں نے کہا کہ یہاں پر حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اگر حالات ٹھیک ہوتے تو اس طرح سے یہ دہشتگردانہ حملے دیکھنے کو نہیں ملتے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں وادی کشمیر کے حالات کیسے رہے لگتار تین دن میں تین عسکریت پسندی کے حملے دیکھنے کو ملے تین دہشتگردانہ حملے دیکھنے کو ملے اور عمر ابدلا نے کہا کہ ہم ان دہشتگردانہ حملوں کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اظہار تازیت کرتے ہیں جنہوں نے ان حملوں میں جانے گنوائی اور ساتھی ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ گورنونٹ کو چاہیے یعنی مرکزی سرکار کو چاہیے کہ وہ کم سے کم سچ تو بتائے کہ ایکچول یعنی اصل میں اس وقت وادی کشمیر کے حالات کیسے ہیں انہیں کہا کہ جب جب وادی کشمیر میں نارملسی کی باتیں کی جاتی ہیں تب تب اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا کہ کبھی یہاں پر پولیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی سیولینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن یہاں کے حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں ہم جانتے ہیں انہیں یہ بھی کہا کہ مرکزی سرکار عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں اور اس کا جواب وہی حکمران دے سکتے ہیں جو اس طرح سے نارملسی کا ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں جب عمر عبداللہ سے یہ پوچھا گیا کہ دہلی کے چیف منیسٹر عروینت کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈاریکٹوریٹ کی جانب سے سمن بھیجے گئے ہیں کیونکہ آج دو نومبر ہے آج عروینت کیجریوال کو سمن بھیجے گئے ہیں انفورسمنٹ ڈاریکٹوریٹ کی جانب سے ایکسائز پالسی کیس کو لے کر اور اس پر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اپوزیشن پارٹیز کو سیاست کرنے کی سزا مل رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے اپوزیشن جب سیاست کرنا چاہے تو اسے اسی طرح سے دبایا جاتا ہے اور انہیں یہ کہا کہ عروینت کیجریوال کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی کہیں اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز کو اس طرح سے طلب کیا گیا ہے کہیں اپوزیشن پارٹیز کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور آنے والے وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا لیکن انہیں کہا کہ سرکار کو اس چیز کا کھمیازہ بھگتنا ہوگا اس کی باہری قیمت جو ہے وہ سرکار کو چکانی پڑے گی آنے والے وقت میں کیونکہ سرکار ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتی سرکاریں بدلتی ہیں اور جب سرکاریں بدلتی ہیں تو اس وقت یہ لوگ بھی ان سے ضرور حساب لیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا انہیں کہا کہ عام آدمی پارٹی سے کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جو ڈہلی کے ڈپٹی چیف منیسٹر ہیں وہ ابھی بھی حراست میں ہیں انہوں پر ابھی بھی کیس چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ کوئسٹننگ کے بعد ڈہلی کے چیف منیسٹر آرون کیزریوال واپس اپنے گھر لوٹیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ڈپٹی چیف منیسٹر سے کوئسٹننگ کی گئی تھی تو اس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا لیکن عمرو بدلہ کا کہنا ہے ہمیں امید ہے کہ جب آرون کیزریوال سے ایڈی کی جانب سے کوئسٹننگ کی جائے گی اس کے بعد واپس انہیں گھر بیجا جائے گا لیکن حالات کی اس طرح سے بات کریں وادی کشمیر میں حالات کس طرح کے آپ سب ہی بہت ہو بھی جانتے ہیں کیونکہ آئے دن ہمیں وادی کشمیر سے کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر دیکھنے کو ملتی ہے کسی نہ کسی شخص کو نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ مرکزی سرکار تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پہلے سے حالات میں بہتری آئی ہے اب حالات اس طرح کے نہیں ہے یہاں پر اسکریت پسندی کا خاتمہ ہو رہا ہے کچھ کام بے شک ضرور ہوئے ہوں گے لیکن ابھی تک اسکریت پسندی کا خاتمہ نہیں ہوا ہے ابھی تک پولیس کو سیویلینز کو گیر مقامی لوگوں کو لگاتار نشانہ بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور عمرو بدلہ نے مرکزی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے یہ کہا کہ آخر مرکزی سرکار عوام کو گمراہ کیوں کر رہی ہے اور عوام سے سچ کیوں چھپا رہی ہے برحل آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا